آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آج جان بوجھ کر کالے کپڑے اور کالی پگڑی پہنی ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ جو پبلک اندر یہ مشہور ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے اور پبلک سے مراد اہل سنت کی پبلک یہ بالکل غلط چیز ہے بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ فرقہ واریت کی آڑ میں جو عمل سنت ہے اسے جہنمیوں والا عمل کہہ دیں تو یہ آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں بلکل سیدھی سی بات ہے کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ یہ کالا لباس پہننا یہ حرام ہے یا نجائز ہے اللہ یہ کہ محرم الحرام کے مہینہ کے اندر روافظ سے مشابت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء اس کو منع کرتے ہیں تاکہ روافظ کے ساتھ مشابت نہ ہو کیونکہ یہ کالا لباس محرم کے اندر پہنتے ہیں سوک کے لیے الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختارف القدم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت محرم ہی کے حوالے سے ایک ٹاپک کو لے کر جنگ چھڑی ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے جب محرم آتا ہے تو اس ٹاپک کو لے کر بہرحال گفتگو ہونے ہی لگتی ہے بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لباس اس طرح کا ہونا چاہیے یا لباس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے وہ چیزیں ہونی چاہیے اور بعض لوگ ہیں جو کلر سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ لباس اس کلر کا ہونا چاہیے اس کلر کا ہونا چاہیے بہرحال صحیح بات آج انشاءاللہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ تک کہ لباس کے حوالے سے مذہب اسلام کے کیا قوانین ہیں اور کیا احکامات ہیں آج انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی بغیر کسی گروہ اور بغیر کسی مکتبہ فکر کا پاٹ لیے اور اس کی جانب جھکے ہوئے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک صحیح بات پہنچائیں گے جھونڈ بولا جاتا ہے تو یا اسی طرح سے دل میں کسی کے خلاف اگر کوئی گندی نیت ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحیح بات نہیں کر پاتا بہرحال ان چیزوں سے بالاتر ہو کر انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جس کا تعلق لباس سے ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت دیکھئے جو سورہ اعراف میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے لباس کے نزول کا سبب بیان فرمایا ہے یہ بات ارشاد فرمائی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کے مقصد کو بیان فرمایا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسانوں یاد رکھو یہ لباس تو ہم نے تمہیں اس لئے عطا فرمایا ہے تاکہ یہ لباس تمہاری سطر پوشی کرے اس آیت کریمہ میں لباس کے تین مقاصد بیان کیے گئے ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس اس لئے تمہیں دیا گیا ہے تاکہ یہ تمہاری سطر پوشی کرے تو سب سے مقدم جو چیز لباس میں ہوگی وہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لباس ہماری سطر پوشی کر رہا ہے یا نہیں دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی وریشہ اور لباس ایسا ہونا چاہیے جو لباس آپ کی خوبصورتی کا بھی سبب بنے یعنی آپ کو تھوڑا خوبصورت بنائے اور آگے فرمایا لباس تقویٰ دالکہ خیر تو لباس تقویٰ کے سلسلے میں بہت ساری تفاصیر ہیں بہرحال اسی سے ملتا جلتا آپ کو ایک بات بتائے دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس آپ کا شرعی ہونا چاہیے تو گویا کہ یہ تین چیزیں ہم آپ کو یہ چیز بتا دیں کہ مذہب اسلام میں لباس کی کوئی خاص تعیین نہیں ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنیں یا آپ کرتہ پیجامہ پہنیں یا آپ چادر لپیٹیں یا آپ تہبن لپیٹیں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی تعیین نہیں کی گئی مذہب اسلام میں بلکہ اسلام نے لباس کی کیفیت بیان کرتی ہے اور وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہی بیان فرما دی ہے پہلی چیز آپ لباس خوش پہنیں آپ کا پینٹ شرٹ ہو یا آپ کا کرتہ پیجامہ ہو یا آپ چادر لپیٹیں بحث اس سے نہیں ہے بلکہ لباس کی جو کیفیات اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں ان کیفیات پر آپ کا لباس پورا اترتا ہو تو وہ لباس شرعی ہے اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غیر شرعی ہے پہلی چیز ستر پوشی کرنے والا ہو یعنی نہ اتنا ٹائٹ ہو کہ آپ کا بدن جھلکے اور نہ اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہو کہ آپ کا بدن جھلکے لوز ہونا چاہیے تھوڑا سا تو ایسا تر پوشی کرنے والا ہو جائے گا آپ کا اب اس میں پینٹ ہو شرٹ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے اور دوسری چیز موجب زینت یعنی بہت خراب نہ ہو ایسا لباس آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ مجمع میں اسے پہن کر ذرا بیٹھ سکیں تو ایسا لباس ہونا چاہیے اور تیسری شرعی حدود کا آپ پاسو لہذا رکھیں یعنی اگر پینٹ بھی آپ پہننے تو اتنی لمبی چونڈی نہ پہنے کہ وہ آپ کے ٹکنوں سے نیچے تک چلی جائے اس طرح جو بھی شرعی حکامات ہیں وہ تو یہ تین شرطیں اگر کسی کے لباس میں پائی جاتی ہیں تو اس کا لباس شرعی ہی کہا جائے گا تعیین نہیں ہے کہ کرتہ ہو یا تعیین نہیں ہے کہ آپ چادر لپیٹے تعیین نہیں ہے کہ آپ کا شرٹ ہے یا ٹی شرٹ ہے اس سے کوئی بحث نہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ بالکل یہاں پر کانسپٹ کلیر ہے کہ لباس کی مذہب اسلام میں تعیین نہیں بلکہ قیفیات بیان کی گئی ہیں اگر ان قیفیات پر آپ کا ڈریس جو آپ پہن رہے ہیں وہ پورا اترتا ہے تو اسے شرعی کہا جائے گا اسے کوئی غلط نہیں کہہ سکتا پہلی چیز یہ ہو گئی لباس کے حوالے سے اور اس کی قیفیات کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک کیا اس سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے دوسری چیز جو محرم کے حوالے سے ایسے ہوا کیونکہ رنگوں کی بحث چھڑی ہوئی ہے اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کالا پہنو کچھ کہتے ہیں کالا نہ پہنو یہ اس طرح کی باتیں بہرحال چل نہیں ہے مارکٹ میں اور اس میں ظاہر سے بات ہے وہی لعنت جو پرانی لعنت ہے فرقہ واریت کی لعنت اس کا شکار ہوئے ہیں کچھ لوگ تو ہر شخص اپنے فرقے کا دفع کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں دیکھئے جو لباس کے کلر کا جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر مختلف رنگوں کے ڈریس پہننے کا ثبوت ملتا ہے آپ حدیثیں دیکھئے صحیح حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں گے مسئلہ کلیر ہو جائے گا دیکھئے پہلی حدیث بخاری کی کتاب اللباسی چیپٹر میں آئی ہے فرماتے ہیں کانا احب الثیاب الیلنبی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ کی یعنی ہرے رنگ کی چادر پہننا پسند تھا یہ دیکھئے اس حدیث میں جو بات آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ ہرے رنگ کی چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننا پسند تھی آگے دیکھئے ابو دعود کی روایت ہے اور یہ تو بڑے مزے کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انجھے اسی شخصیت اس روایت کو روایت کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں مشہور ہے کی یہ محیس سننہ ہے یعنی سنت کا بڑا پاسولی حاج رکھنے والے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی داڑھی کو زاپرانی کلر سے تو یہاں مسئلہ پیدا ہو گیا بھگوہ کلرزی سے آپ کہتے ہیں تو وہ زاپرانی کلر سے زرد کلر سے اپنی داڑھی کو رنگ دیتے تھے اور خوب رنگ دیتے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اس کلر سے تو وہ بیان فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنگ پسند تھا اور حدیث کے الفاظ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رنگ سے زیادہ کوئی دوسرا رنگ محبوب نہیں تھا یہ ہیں الفاظ حدیث کے وہ بیان فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ سے اپنی داڑھی مبارک کو رنگتے تھے اور اس کے بعد اتنا رنگتے تھے کہ آپ کپڑے اور امامہ تک اسی رنگ سے رنگ لیتے تھے بتائیے یہ حدیث ہے ابو دعود کی روایت ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اس کو روایت کر رہی ہے تو وہی ہم نے بتائے کہ رنگوں کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جو بات کہی جاتی ہے تو یہ تو چند رنگ جو تھے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کے علاوہ اور بھی رنگوں کا تذکرہ ملتا ہے اب جو اصل مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کالا لپاس خاص طور سے محرم کے مہینے میں تو ہمارے جو بھائی تھے جن کی کلپ آپ نے شروعات میں دیکھی انجینئر بھائی صاحب انہوں نے چھونٹ بولا افسوس ہے ہمیں چھونٹ بولا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ بہت سے علماء ہیں جو اس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں فرعون کا لباس کہتے ہیں غلط لباس وغیرہ وغیرہ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ چھونٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بول دیتے ہیں حالانکہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن اس پر انہوں نے کوئی دلیل قائم نہیں کی اس لئے نہیں قائم کی کیونکہ کسی علم نے اہل حق کے کسی علم نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس فرعون کا لباس ہے ہرگز ہرگز کسی نے نہیں بلکہ جو ہمارے بھائی یعنی شیعہ بھائی پہنتے ہیں ان کی کتابوں میں ان کی باقاعدہ اثنٹک کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے یا فرعون کا لباس ہے باقاعدہ اثنٹک کتابوں میں ان کی لیکن اہل سنت کے کسی علم نے اہل حق کے کسی علم نے یہ بات کبھی نہیں کہی اور میں نے بڑا اس پر ریسرچ بھی کیا کئی کتابیں بھی دیکھی کئی علماء کے بیانات بھی سنے لیکن کسی نے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے یہ ناجائز ہاں اگر کسی نے کچھ کہا تو اتنا اس نے کہا کہ محرم کے مہینے میں کالے رنگ کا لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ مشابہت لازم آتی ہے اتنی بات کہی انہوں نے اور مشابہت کے بارے میں انہوں حدیث نقل کرتے ہیں ان کے بعد دلیل ہے تو بہرحال یہ جو علی بھائی نے جھونٹ بولا یہ اس کا بڑا افسوس ہے کہ ایک علمی آدمی ہو کر کے جو ہے کسی خاص طبقے سے اگر اس کے دل میں کچھ کھٹک ہے تو اس کو جھونٹ پھر بھی نہیں بولنا چاہیے اب مسئلہ رہا کالے لباس کا تو کالے لباس کا جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مقامات پر یہ ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث قصہ بہرحال اس پر ہم ڈیٹیل سے بات چیت کر چکے ہیں اہل بیعت والے بیان میں اس لئے بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس حدیث کو حدیث قصہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیعت علیہم السلوات والتسلیمات کو جس چادر کے نیچے کیا وہ چادر آپ کی کالے کلر کی تھی اسی طرح سے حضرت اسمہ بنت ابی بکر بیان فرماتی ہیں یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرشین تیالیسی جببہ ملا تھا تو وہ جببہ انہوں نے رکھ لیا تھا اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی اس جببہ کو بھیگو کر کے پانی میں اور پھر وہ پانی مریضوں کو ہم دیتے ہیں شفا کے بھی یہ اسمہ بنت ابی بکر جو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہیں ان کا یہ بیان ہے اور وہ بھی کالے کلر اس کے علاوہ بہت سے دلائل ہیں گفتگو لمبی ہو جائے گی سارے دلائل نہیں رکھیں گے البتہ اتنا آپ سمجھ لیں کہ کالے رنگ کا عمامہ کالے رنگ کا لباس کالے رنگ کی چادر یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن کیا ہے اب بعض علماء اہل سنت کے کالے لباس چہنمیوں کا لباس ہے کالے لباس جو ہے فراؤن کا لباس ایسا کسی نے نہیں کہا جو مانا کرتے ہیں وہ کیوں مانا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشابہت دوسروں سے لازم نہ آئے اور سننے ابی داود کی حدیث ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی سننے ابی داود میں کتاب اللباس چیپر ہی میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فو منہم جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ شخص اسی میں سے ہو جاتا ہے باقی اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں یعنی اسی حدیث کی تشریح اور اس ٹاپک کے مطالق ڈیٹیل میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بڑی بہترین ہے وہ پڑھنے لائے تھے نام ہے اقتضاء السرات المستقیم اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں اس کا نام ہے فکر و عقیدے کی گمراہیاں اور سرات مستقیم کے تقاضے تو اگر مزید ڈیٹیل میں آپ کو جاننا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال ہم نے بتایا کہ جو اہل سنت کے علماء اس کو منع کرتے ہیں تو وہ عمومی طور پر بنا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں سال میں کبھی بھی آپ پہن سکتے ہیں کوئی حال اس کی بات نہیں لیکن شیعہ بھائی محرم کے مہینے میں کالے رنگ کو ایک علامت کے طور پر پہنتے ہیں ایک نشانی کے طور پر پہنتے ہیں ایک مذہبی ان کا شیار ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں اس کپڑے کو پہن کر کے دنیا کے ہر محضب معاشرے میں دیکھیں سیاہ رنگ غم کے اظہار کی علامت ہیں سیاہ لباس غم کے اظہار کا مندقی اور فطری انداز ہیں جب جب محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں تو ہمارے اس غم کا اظہار ہمارے سیاہ لباس سے بھی ہوتا ہے اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں تو اس وجہ سے اہل سنت کے اور جو بخاری میں حدیث آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی پر سوگ منائے اللہ یہ کی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہوا ہو اس کے لیے چار مہینہ دستین ہے تو بخاری کی اس حدیث میں جو بات آئی ہے وہ سوگ منانے کی آئی ہے سوگ منانا جائز نہیں لیکن غم منانا جائز ہے اس کی تلیلیں دوسری حدیثوں میں ملتی ہیں جو ہم نے بتایا اہل بیعت کے متعلق جو ہم نے بیان دکارڈ کروایا ہے اس میں ہم نے دو تین دلیلیں دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سیدنا خسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ان کی شہادت سے پہلے بھی غم تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی يعنی جب آپ چلے گئے تب بھی اللہ کے نبی کو غم تھا تو غم ہونا یہ لازمی شہی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے سید اسماعیر شہید رحمت اللہ علی نے بھی اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے جو تقویت العیمان معتذکیر الاخوان ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسین کی شہادت کا عالم ارواح میں بھی غم تھا تو غم ہونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایک فطری شہ ہے امام حسین کی شہادت کا ہر مومن کو غم ہے اور جب جب یہ محرم آتا ہے تو غم تازہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے جو بخاری کی اس حدیث میں ممانیت ہے وہ سوگ منانے کی ممانیت ہے اور میرے خیال سے جو شیعہ بھائی ہیں ہمارے وہ سوگ ہی مناتے ہیں غم نہیں ہوتا ان کو غم تو ہر مومن کو ہے ان کی شہادت کا لیکن سوگ منانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کہ آپ کیا سے کیا کرتے ہیں کتنی خرافات بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن اور حدیث سے تو وہ ایک طریقہ بہتر نہیں ہے اسی بنیاد پر ہمارے بعض علماء نے کہا کہ عمومی طور پر کالے لباس میں کوئی ممانیت نہیں ہے آپ پہن سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن محرم میں خاص طور سے چونکہ مشابہت غیر سے لازم آتی ہے اس لئے آپ نہ پہنیں اسے چھوڑ دیں تو یہ بہتر طریقہ ہے تو انہوں نے یہ دلیل بھی دی بہرحال ان کے باس دلیل ہے تو جب دلیل کسی کے پاس ہو تو ظاہر سے بات ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسے نکارہ نہیں کیا سکتا ایک یہ بات ہو گئی لیکن یہاں پر آپ سمجھئے کہ میری جہاں تک کوتاہ نظر پہنچی وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے اور وہ بھی اتنی مشہور اور معروف سنت ہے یعنی اللہ کے نبی نے اس کو کئی بار کیا اپنی زندگی میں اور باقاعدہ کرتے تھے حدیثوں سے ظاہرے کہ آپ کالے کا لباست زیبتن کرتے تھے تو اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے وہ کوئی بھی دوسرا کرنے لگے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کسی غیر کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ ہماری ناقص رائی ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ شیعہ بھی ایسا کرنے لگے ہیں تو ہم چھوڑ دیں ایسا نہیں کر سکتے تو باقی جو لوگ اس کو ماننا چاہتے ہیں جو بعض علماء ہمارے کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں وہ احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ دوسروں سے یہ مشابہت لازم آتی وہ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں کوئی دار و غیر نہیں ان پر کیونکہ ہم نے بتایا کہ ان کے پاس بھی حدیث سے دلیل موجود ہے لیکن محض فرقاباریت کی بنیاد پر محض ایک جو ہے گروہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور ایک نیچہ دکھانے کی وجہ سے ہم اپنے محضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک ہی کر سکتے اور نہ ہی ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ ہم اس کو ترک کر دے اس لیے یہ جو پوری بات ہم نے کی ہے اس سے تین چار ریزلٹ آپ کے سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں اختصار کے ساتھ پہلی جیسے شرعی لباس چاہے جیسا ہو جائز ہے یعنی اس کا کلر کوئی بھی ہو جتنے کلر ہم نے زرد اور اسی طرح سے سبز رنگ کا اور اسی طرح سے کالے رنگ کا یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بین کی تو شرعی لباس کوئی بھی ہو آپ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جائز ہے سوائے کچھ ایکشپشن حالتیں جیسے حالت احرام میں سرق رنگ منع ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا اور دوسری چیز یہ سمجھ لیجی ہم نے بتایا کہ میری رائے یہ ہے آپ جس پر چاہیں عمل کریں کہ محرم ہو یا غیر محرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ محبوب ترین یہ سنت ہے کالا لباس پہننا اس لئے آپ پہن سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر آپ کی نیت ویسی نہ ہو جس نیت سے یعنی وہ پہنتے یہ تو لازم ہے کہ وہ نیت آپ کی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے وہی نیت کر لی تب تو ہنڈیٹ پرسنٹ تشبو بھی غیر لازم آ جائے گا تو اگر کوئی اس نیت سے بچتے ہوئے صرف یہ نیت کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کالا لباس پہنتا ہے محرم یا غیر محرم کوئی حرج کی بات نہیں اتنی بات کیلئے ہو گئی اب دیکھئے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کونسا خلاب تھا یہ تو وہ حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں یہاں پر بھی جو ہے علی بھائی نے تھوڑا سا اسے نادانی سے کام دیا انہوں نے مخالفت میں یہاں تک کہہ گئے کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ یہی پسند تھا بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرہوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے جامع ترمیزی کی روایت ہے اور کئی کتابوں میں یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ ہے کئی کتابوں میں ایک کتاب میں نہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سفید لباس پہنو سفید لباس یہ زیادہ پاک و ساف ہوتا ہے اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا سفید لباس پہنو اور مزہ دیکھئے کہ نسائی کے تو الفاظ ہیں جو بڑے کریٹیکل الفاظ ہیں نسائی کے الفاظ یہ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالبیاز منت تیاب کہ تم پر لازم ہے علیکم سے غیر عمر اور لزوم کے معنی میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تمہارے زندے بھی سفید کپڑا پہنیں وَقَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ اور مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفن دو فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ یہ تمہارا بہترین ریس ہے تو یہ جو بات ہے یہ ذرا مضبوط بات ہے اور صبرتست بات ہے اور یہ صحیح حدیث ہے یہ جو چھونٹ کہہ دیا انہوں نے اور نادانی میں یہ بات ان سے نکلی ہوگی غالباً میرا خیال یہ ہے انہوں نے کہا کہ کالا لباس اللہ کے رسول کو محبوب ترین تھا ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین لباس اس زمانے میں دیکھیں کپڑے لتے نہیں ہوتے تھے بڑی مشکل ہوتی تھی گریبی کا زمانہ تھا کوئی کپڑا مویسر آ جائے تو جو ملتا تھا انسان زیبتن کر لیتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رم کو لباس کے طور پر پسند فرمایا ہے وہ سفید لباس ہے جیسا کی ان حدیثوں سے واضح تو ہم نے بتایا شرعی لباس پہن شرٹ ہو کیسا بھی ہو کلر بھی ہو اس کا کیسا بھی ہو کوئی حرج کی بات نہیں آپ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں دوسری بات سفید لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا باقی آپ پہننے کو کچھ بھی پہن سکتے ہیں تیسری بات کالا لباس محرم ہو یا غیر محرم ہو میری ناقص رائے کے مطابق آپ پہن سکتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ لازم ہے کہ آپ کی وہ نیت نہ ہو جو نیت دوسروں کی ہوتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سراتِ مستقیم پر گامزن رکھے